السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے چینل مسلمہ کو دیکھنے والے اور سننے والوں کو میرا سلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اس کی توبہ پر اللہ تعالیٰ کو اس سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ مسافر کو جنگل میں سواری گم ہو جانے کے بعد سواری مل جانے سے ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ نزا کی حالت سے قبل تک قبول فرماتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دے وہ بات جس کے متعلق شک بھی ہو کے یہ کام گناہ ہوگا اور اکتیار کرو وہ کام جس کے برا ہونے کا شک تک نہ ہو ابو صوفیان سے روایت ہے کہ مجھ سے روم کے بادشاہ ہر قل نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی تعلیم کیا ہے تو میں نے کہا کہ ان کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں صرف اللہ کو پوجھو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور تمام وہ بری باتیں چھوڑ دو جو تمہارے بڑے کرتے تھے اور نمازیں پڑھو سچ بولو صدقہ و خیرات دو پاک دامنی اختیار کرو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے تمام کام عجیب ہی ہوتے ہیں اور یہ نعمت صرف مومن ہی کو حاصل ہے کہ اس کو آرام پہنچے تو شکر کرتا ہے جس کے نتیجے خیر ہی خیر ہے اور اگر مصیبت پہنچے تو سبر کرتا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بھلائی ہی بھلائی ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو یہ ایک وادی سونے کی مل جاتی تو وہ پھر بھی خواہش کرے گا کہ یہ کے بجائے دو وادیاں ہوتیں اور آدمیوں کے ہرس کے موں کو قبر کی مٹھی ہی بھرے گی سوائے اللہ کے نیک بندوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈڑتے رہو جہاں کہیں رہو اگر کوئی گلتی یا گناہ سرزد ہو تو اس کے کفارے کے لیے خصوصیت سے نیک کام کرو جس سے وہ بدی مٹ جائے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ حضور اکدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے سے بہت سے نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے اور نیک آمال بجا لانے سے جنت ملے گی اور جو آدمی سچ بولنے کی عادت ڈالے تو اللہ کے اہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے اور چھوٹ بولنے سے بہت سی بدیوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے اور بدیوں کے ارتکاب سے آدمی دوزخ میں جاتا ہے اور چھوٹ بولنے کی عادت ڈالے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالی کے ہاں اس کا نام قذاب یعنی دروگو پڑ جاتا ہے